اب یہ کیا کرتے ہیں فعل رسول میں کہتے ہیں رسول نے جو کیا بھائی ہر بندہ اپنے زندگی کے کام اپنے ماحول کے حساب سے کرتا ہے نبی کے زمانے میں اتنی ٹیکنولوجی نہیں تھی جاتا وہ ستری والے کپڑے پہنتے تھے موٹے موٹے دھاگوں والے اب مسلمان کہے کہ نہیں میں کارخانے والے کپڑے نہیں پہنوں گا میں ویسے ہی کپڑے پہنوں گا مولا علی کے زمانے کی جوتیاں اور تھی اب بندہ بولے نہیں اس زمانے میں بھی میں ویسے ہی جوتی پہنوں گا اس زمانے میں شیشے کے برطن مثلا اسٹریل کے برطن میں سال دے رہا ہوں نہیں ہوتے تھے لوگ مثلا مٹی کے برطنوں میں پانی پیتے تھے اب بولے کیونکہ میں تا رسول مٹی کے برطن میں پانی پیتا تھا تو لہٰذا میں بھی مٹی کے برطن میں پانی پیتا ہوں گا پر مقام تحجب یہ ہے برطن مٹی کا ہوتا ہے امامے میں بھی کہتا ہے نقل نبی کی کروں گا بالوں میں بھی بولتا ہے نبی کے بال بڑے تھے بڑے رکھوں گا ایسی تُو نے کیوں لگا جائے کیمرے کے سامنے تُو کیوں بیٹھا ہے کمپیوٹر تُو کیوں استعمال کرتا ہے یہ تُو نبی نہیں کرتا تھا بڑی بڑی گاڑیوں میں تُو کیوں سفر کرتا ہے تو یہ مولوی جو ایسی باتیں کرے نفع اورن اس کے لیے گھڑا لے کر جاؤ گھوڑا لے کر جاؤ مولوی صاحب رسول خچر پر بیٹھتے تھے بسم اللہ آپ کے لیے بہترین کراچی کا خچر دیکھتا ہے آت کے بعد آپ کی سواری خچر ہوگی پاگل بنایا ہوا ہے پوری امت کو ایسے کاموں میں شیطان مشغول کرواتا ہے کہ تاکہ اصل سے بندہ کیا ہو جائے ہٹ جائے وہ نبی تھے وہ صاحب وحی تھے اب وہ چیزیں ہم تو نہیں لے سکتے وہ مخصوص ہے نبی سے یہاں جو احمد کی صفات ہیں ان سے اپنے زمانے کا لباس پہنتے تھے اپنے زمانے کا جو حلیہ ہوتا تھا وہ بناتے تھے یہاں تک بول دیا نبی بنو حاشم سبس پگڑی پہنا کرتے تھے بچوں کو بڑوں کو سب کو سبس پگڑیاں پہنا دیں اس زمانے میں بھی غیر بنی حاشم سبس پگڑی نہیں پہنتا تھا بھئے تو سید ہے نہیں تو سبس پگڑی پہنتا کیوں ہے تو بنو حاشم ہے نہیں تو کیوں پہنتا ہے کبھی کبھی رنگ کسی قوم کی نشانی بن جاتا ہے کالا کپڑا رنگ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا سفید کپڑا رنگ کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی رنگ کسی قبیلے سے منصوب ہے سبس بنو حاشم پہنتے تھے سفید عام طور پر ہر کوئی پہنتا تھا بنو میاں کا اپنا رنگ تھا تب ہی عراق میں عراقی لوگ سختی سے منع کرتے ہیں اور پاکستانی جاتے ہیں جو دکان پہ جاتا ہے سبس شال اٹھا کے لیے آتا ہے اور گلے میں پہن رہی اور عراقی ہاتھ چونتے ہیں بعد میں پتا چاہتا ہے سید ہے نہیں اس کا تل کرتا ہے ماروں اس کو معاشروں کا خیال کیا کرو کسی معاشریں اگر کوئی چیز کسی چیز کی علامت ہے تو آپ اگلے کو دھوکہ دے رہے ہو نہ اکثر ہوتا تھا کہ فقیر دھوکہ دیتے تھے لوگوں کو بیٹھ جاتے تھے سبس شال پہن کے اگلا بندہ سید سمجھ کے تھوڑا پیسے دے دے گا یہ دھوکہ ہے یہ غش ہے حرام ہے اور یہ غش چل رہا ہے نبی سبس پہنتے تھے ہم سبس پہنے پر نبی بنو حاشم نبی سید نبی بڑے بال رکھتے تھے ہم بڑے بال کریں گے ایک حدیث سناوں جس میں نبی نے کہا بال بڑے رکھنے چاہیے حدیث ہو رہا ہے اس زمانے میں اگر سب کے بڑے بال تھے تو ربی کے بڑے بال تھے ابو جہل کے بھی ابو لہب کے بھی تمام تر لوگوں کے عرب کے جتنے لوگ تھے سب کے بڑے بال تھے اس میں کوئی بڑے بال رکھنے سے کوئی جنت پر نہیں رکھ آج اس طرح داڑی کے لیے حکم ہے داڑی رکھنا حکمِ رسول ہے سمدتِ معاقیدہ بولا جائے حاجم بولا جائے یہ مومن کی نشانی ہے لیکن بالوں کے لیے نہیں ہے عزیز قبال کے بال بڑے تھے تو بڑے بال سے کیا ہوتا ہے تو لوگوں کو زواہر میں الجھا دیا گیا کس برتن میں کھاتے تھے کیا کھا اگر کوئی قول بڑا بیائے جس طرح طبی روایات ہوتی ہیں کہ اس میں کھاؤ صحت کو فائدہ ہے اس طرح کھاؤ فائدہ ہے اس طرح سو فائدہ ہے وہ روایاتیں جن کو ہم مستعبات اور مکروحات میں لاتے ہیں حکمِ رسول ہے اگر بولا گیا ہے بڑے بال رکھو اس کا فائدہ ہے تو بندھر رکھے اکثر لوگوں کا پیسے جاتے ہیں مولانا کان چھدوانا حدیث یہ آ رہی ہیں تو کل تو ایک عجیب حدیث بھیج دی کسی نہیں مولانا لکھا ہے جو کان نہیں چھدواتا وہ یہودی ہے سارا اسلام تم نے کانوں میں بند کر دی نماز پڑھنے نہیں روضہ رکھنا نہیں جھوٹ تر کرنا نہیں کیوں؟ کیونکہ آج کل انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ اسلام ہے اب کیونکہ میں کر رہا ہوں اور سب کو یہودی بنانا ہے تو بنا دو دو حصے زندگی کے پہلا موجزات علم عصمت جس سے ہمارا کوئی کانیکشن نہیں ہے ان کی عظمت دوسرا کس زمانے میں کس ماحول میں رہتے تھے کیا پہنتے تھے وہ زمانہ تھے مولانی کا لباس چھدہ ہوا پھٹا ہوا بند لگے ہوئے امام الرضا بہترین لباس پہنتے تھے ایک صوفی آیا اور امام کو کہا کہ میں آپ کے بابا کی تقلید کرتا ہوں میں وہی پھٹا ہوا لباس پہن رہا ہوں آپ کیسے بیٹے ہیں ان کو کہ آپ کا لباس ویسا نہیں ہے امام الرضا نے فرمایا ہے کہ میرے بابا جس زمانے میں رہتے تھے وہ غریبوں کا زمانہ تھے جب تم غریبوں کی ملت میں رہتے ہو تو لباس وہ جیسا ہونا چاہیے میرے زمانے میں مسلمان کی حالات بہتر ہو گئے سارے بہتری لباس پہنتے ہیں لہٰذا میں بھی ویسا لباس پہن رہا ہوں تو زمانے کو دیکھ کے چلتے ہیں جو ہر کسی کو سیکھنی چاہیے رسول کی اور اہلویت کی اسے کہتے ہیں زندگی میں اہلویت کے بتائے ہوئے اصول عفت اصل ہے حیاء اصل ہے غیرت اصل ہے اصول بتا دیا کپڑے پہننے ہیں جو پہننے پہنو اصل یہ ہے لباس لباس سے حیاء ہونا چاہیے اصل بتا دیا اب بندہ کوئی بھی کپڑے پہنے ہوئے راقیوں مالے ہوں پاکستانیے والے ہوں کسی کے بھی ہوں حیاء والے ہونے چاہیے پھٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے جسم نظر نہیں آنا چاہیے نازو کتنا نہیں ہونا چاہیے جو لباس پہننا پہنو لباس سے حیاء ہو لباس کا کوئی دین تھوڑی ہوتا ہے رسول کا یہ لباس تھا تو لہذا یہ دیندار لوگوں کا لباس نہیں لباس لباس سے حیاء ہونا چاہیے اصل بتا دیا اب اصول کے گرد اگر زندگی گزارو گے تو کامیاب ہوگی کتنے خوبصورت ترین کلامیں فرمایا کہ حسین جیسا یہ اصل بتا رہے ہیں یہ کسی فرد کے دشمنی میں جملہ نہیں ہے اصل ہے بنیان ہے قانون ہے لوہ ہے بس اگر اس روڈ پہ ستر کے سپیٹ سے جانا ہے اب سب کے لئے یہ گاڑی کوئی بھی ہو کچھ بھی ہو اصل بتا دیا قانون بتا دیا قانون ہے مثلی لا یبا یعو مثل یزید حسین جیسا یزید جیسے کی کبھی بیرات نہیں کرتا اب کہاں اصول نکال کہ حسین کیسا ہے یزید کیسا ہے جب کہتے ہیں خدا شیمر پہ لانت کر تو خود شیمر کی تو کوئی موضوعیت نہیں ہے شیمر خود اتنا اہم نہیں ہے شیمر شیمر بنا شیمری صفات کی وجہ شیمر کو شیمر بنایا اس کی صفات نہیں اب دس صفات تھی پندرہ صفات تھی بری صفات صفات رضی اللہ اب یہاں بندہ شیمر پہ لانت بھیجے اور اس کے اندر کوئی چھوٹا سا شیمر ہو تو اس نے اصل کو نہیں سمجھا افراد سے اہل بیت کی دشمنی نہ تھی نہ ہے اہل بیت بتاتے کہ دیکھو اس کے وجود میں صفات کونس ہیں یہ صفات ہیں جو بندے کو اللہ کا دشمن بناتی ہیں یہ صفات ہیں جو انسان کو راہی آج بیت سے دور کرتی ہیں صفات تھی مدوال بیت آم سلیہ آم آم آم